بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں پچیس رجب کو ان کی شہادت ہم سلام پیش کرتے ہیں خاندان عصمت و طحرت و عظمت و امامت کے ساتھ میں ستارے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر تمام مومنین و مومنات و مراجع ازام اور بالخصوص حضرت یوسف الزہرہ امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ پر حضور خدم شریف کی خدمت میں بہت تازیت پیش کرتے ہیں اللہ ہمیں آپ کی صحیح معرفت عطا فرمائے اور آپ کی صیرت و چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے یہ یہ نشست جو ہے یہ امام کے ذکر پر مبدی رہے گی ان کی شہادت کے سلسلے میں میرے ساتھ جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے اپنے کلام مولا کی نظر میں پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ میں کچھ جو واقعات امام کی شہادت کے سلسلے میں جو ان کے ساتھ گزرے حرون رشید کی خید میں وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا میرے پاس یہ کتاب موجود ہے چودہ ستارے اس میں سے میں پڑھوں گا اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امام پر کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے مگر امام اپنی جو اصور پسندی تھی جو حقانیت تھی اس پر قائم رہے ساری زندگی حرون رشید کی خید میں رہے علامہ شبلی شمجلی لکھتے ہیں کہ جب حرون رشید نے بسرا میں ایک سال قائد رکھنے کے بعد عیسی بن جعفر والی بسرا کو لکھا کہ موسی بن جعفر امام موسیٰ قازم کو قتل کر کے بادشاہ کو ان کے وجود سے سکون دے بادشاہ کو ان کے قتل سے سکون ملے گا یہ اُت کی اپروچ تھی تو اس نے اپنے ہمدردوں سے مشورہ کر کے بعد میں حرون رشید کو لکھا کہ اے بادشاہ امام موسیٰ قازم علیہ السلام میں میں نے اس ایک سال کے اندر وہ ایک سال قید میں تھے اس کی عیسی بن جعفر کی وہ کہتا ہے اپنے حرون رشید کو لکھتا ہے کہ اس ایک سال کے اندر میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی یہ شب و روز نماز روزہ میں مصروف و مجھول رہتے ہیں عوام اور حکومت کیلئے دعائے خیل کیا کرتے ہیں ملک کی فلاہ وہ بہبورتی خوش آمن خواہش مند ہیں بھلا مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں انہیں قتل کر کے اپنی آغبت بڑھگاڑوں اے بادشاہ حرون رشید کو لکھ رہا ہے وہ میں ان کے قتل کرنے میں اپنے امجام اور اپنی آغبت کی تباہی دیکھ رہا ہوں اور سخت حرج محسوس کر رہا ہوں لہٰذا تو مجھے اس گناہ عظیم کے ارتکاب سے معاف کر بلکہ مجھے حکوم دے دے کہ میں انہیں قید مشقت سے رہا کر دوں اس خط کے پانے کے بعد حرون رشید نے آخر میں یہ کام سناری بن شاہق کے حوالے کیا اسی سے آپ کو زہر دلوا کر شہید کرا دیا زہر کھانے کے بعد آپ تین روز تک تڑپتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے نور لفصار میں صفحہ نمبر 137 پہ علامہ جامی لکھتے ہیں کہ زہر کھاتے ہی آپ نے فرمایا کہ آج مجھے زہر دے دیا گیا ہے امام کو معلوم ہو گیا تھا کل میرا بدن زرد ہو جائے گا کہ زہر کھانے کے تین دن بعد امام کا اس جہاں سے رخصتی ہوئی امام نے کہا کل میرا بدن زرد ہو جائے گا تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا اور اسی دن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا چنانچہ ایسے ہی ہوا جیسے امام نے بتایا تھا شواہد نووت صفحہ نمبر 193 پہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حارن رشید نے آپ کو بغداد میں قید کر دیا اور تاہیات قید میں رکھا آپ کی وفات کے بعد ہتھکڑی اور بیڑی کٹوائی گئی آپ کی وفات حارن رشید کے زہر دینے سے ہوئی جو اس نے سندی ابن شاہق کے ذریعے دلوایا جب آپ کو کھانے یا خرمے میں زہر دیا گیا تو آپ تین روز تک تڑپتے رہے یہاں تک انتقال ہو گیا سوائے کہ مورقہ میں عرج المطارب صفحہ نمبر 454 اللہمہ ابن سائل علی بن نجب انجب بغدادی لکھتے ہیں کہ آپ کو زہر سے انتہائی مظلومی مظلومی کی حالت میں شہید کر دیا گیا یہ مختلف کتابوں کے ریفرنس ہیں جو ہماری کتابیں بھی ہیں اور ہمارے برادر اہل سنت کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اللہمہ فواعدہ لکھتے ہیں قید خانے رشید میں آپ نے وفات پائی عبال فضاء جلد 151 صفحہ جلد دو صفحہ 151 میں لکھتا ہے اللہمہ دیار بکر بھی لکھتے ہیں کہ آپ کو خانو رشید کے حکم سے یعیہ بن خل برمکی وزیر عظم نے خرمے میں زہر دے کر شہید کیا اللہمہ جامی لکھتے ہیں کہ آپ کو خانو رشید نے بغضاد میں لاکر تا عمر قید میں رکھا آخر میں اپنے وزیر خالد بن برمکی کے ذریعے قید خانے میں زہر دلوایا اور آپ وفات پا گئے اللہمہ مجلزی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا اور بہت تین چار دفعہ زہر دیا گیا لیکن آپ ہر بار محبوز رہے ایک مرتبہ کا ذکر وہ بتاتے ہیں کہ وہ خرمہ اٹھا گئے جس میں زہر تھا امام نے وہ زمین بھیگ دیا جیسے حارون کے کتے نے کھا لیا اور وہ کتا مر گیا مرنے کی خبر حارون کو پہنچی تو وہ بڑا غمزدہ ہوا کتے کے مرنے اس نے خادم سے سخت بات پرس کی کہ اس کتے تک وہ زہر کے سا پہنچا میرا ایک اس سلسلے میں بیان یہ بھی تھا امام کی تاریخ مفات جو ہے وہ پچیس رجب ایک سو ترسی ہجری یوم جمعہ واقع ہوئی آپ کی عمر اس وقت پچپن سال کی تھی آپ نے چودہ سال حارون رشید کی قید میں گزارے اسی پہ مرزا دبیر کہتے ہیں مولا یہ انتہائے اسیری گزر گئی مولا یہ انتہائے اسیری گزر گئی زندہ میں جوانی وہ پیری گزر گئی وفات کے بعد آپ کی علاج مبارک قید خانے سے ہتکڑی اور بیڑی سمیت نکال کر بغداد کے پل پہ ڈال دی گئی یہ علمیہ دیکھیں خاندان رسالت کا وہ چشمچراخ اس پہ یہ ظلم و ظالم مرنے کے بعد بھی انتخال فرمانے کے بعد بھی یہ ظلم پل پہ ڈال دی گئی اور نہایت توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا لوگ شاہ کے خوف سے نمائیہ طور پر مضامت کے جرت نہ کرتے تھے تاہم ایک گروہ نے جس کے سرداد سلمان بن جعفر ابن عبی جعفر تھے ہمت کی اور لاش مبارک کو دشمنوں سے چھین کر غسل و کفن کا بند بس کیا ڈھائی ہزار کا قیمتی ایسا کفن دیا جس پہ پورا قرآن مجید لکھا ہوا تھا نہایت تزک و اتشام سے جنازہ لے کر آپ لوگوں کے گریبان ان لوگوں کے گریبان غم غم امام مظلوم میں چاک تھے یہ انتہائی غم غم عالم کے یہ انتہائی غم عالم کے ساتھ جنازے کو لے کر بس مغبر خوریش میں پہنچے حضرت امام رضا علیہ السلام نماز و دفن کے لئے مدینے سے با اجاز پہنچے تھے امام رضا اپنے والد کے جنازے با اجاز امام وہاں پہنچے اور آپ نے نماز پڑھائی اور اپنے والد کو سپرد خاک فرمایا تطفیم کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام وعدے واپس مدینے تشریف لے گئے مدینے والوں کو جب آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو قرآن بج گیا ماتم اور ادائے تازیت کا سلسلہ مدتوں جاری رہا علامہ محمد بن طلع شافی لکھتے ہیں کہ آپ کی تطفیم کے ایک عرصے بعد ایان ملک سے ایک شخص نے وفات کی لوگوں کا ایک اور پہلو مگر یہ اللہ کی جو اللہ کا جو اپنا پلان ہوتا ہے وہ اس میں کون دخل دے سکتا ہے اس شخص کو آپ ہی کے مغبرے پہ تفن کیا گیا ایک شب کو آپ نے خادم کو خواب میں آگا کیا اس شخص نے دیکھا کہ مغبرے میں آگ لگی ہوئی ہے اس سے دھوان پھیل صبح کو اس نے بادشاہ وقت بخبر کیا بادشاہ نے قبر پہ دوائد دیکھا کہ آگ کے اثار موجود ہیں اور قبر میں وہ میج موجود نہ تھی وہ جل کے خاکستر ہو گئی تھی یہ اللہ کے اجائبات ہیں مولا کے اجائبات ہیں اسی طرح آخر میں یہ میں اور بیان کرتا چلوں اس سے پہلے کہ میں اپنے نظرانی عقضت بڑھنے والوں کی طرف بڑھوں امام موسی قاظم کی سینتیس اولاد تھی علامت عبریسی علامہ عربلی اور شیخ مفید لکھتے ہیں کہ آپ کے سولہ لڑکے اور اٹھار لڑکے جن کے نام یہ ہیں حضرت عمام علی رضی علی اسلام جو جنہوں نے آپ انہوں نے چلائی ابراہیم ابباس قاسم اسماعیل جعفر حرون حسن احمد محمد حمزہ عبداللہ ازحاق عبداللہ زید حسن فضل حسین سلمان فاطمہ کبرا فاطمہ صغرہ رکیہ علیمہ رقیہ صغرہ کلسوم ام جعفر لبابا زینب ختیجہ علیہ السلام آمن حسن بریہ ام سلم محمد ام قلسوم ام ابیہ عبداللہ بخور مرسم یہ تمام آپ کی ارادوں کے نام جو مختلف ازواج سے منصوب ارادوں کے نام ہیں تو اس طرح سے یہ مختصصاً میں نے کوشش کی کہ یہ تھوڑے سے واقعات شہادت تک بیان کر دی جائیں تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ ہمیں آل محمد کی دوستی بھی قائم رکھے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے کیونکہ زمانہ بہت خراب ہے اور یہ جو شخصیات جو امام اور چودہ ماسومین اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں بھیجے وہ اسی لیے کہ دنیا میں آپ کو معلوم ہو جائے رہنے کا طریقے ہر ایک چیز بتائی گئی آپ کو ان پہ ان کی تعلیمات پہ عمل کریں نہ ان کا لیں تو بڑی آجزی سے اور ایک پاکیزگی سے نام لیں یہ بڑی شخصیات ہیں اور اس میں غیروں کا انصر شامل نہ ہو ناج گانہ شامل نہ ہو ان کا ذکر ہی خوشی کا باعث بنتا ہے اور ان کے غم میں ہم غم رہتے ہیں تو اپنا غم بھول جاتے ہیں ماجید رضا عبدی صاحب کے دو مصرے میں پڑھ کے میں اگلے مہمان سے کہوں گا کہ وہ بارگا امام میں کچھ پیش کریں ان کی تازیت کے نظران اقضیت تو جیسے کہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں ہمارا پرگرام البیندی سے تو پچھلے دلوں ہم ولادت کے سلسلے میں پرگرام کر رہے تھے تو ہمارا تو پورا جو پوری زندگی ہے وہ ایمہ اور اہل بیعت کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غم کی تو چار دو مصرے پر بیش کہتا ہوں خوشی میں ہیں خوش ان کے غم میں ہیں غم کی موعدت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہم آل محمد پھر جاو آرتے ہیں شہادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یہ بہت بڑی خوش قسمت ہماری کہ ہم اہل بیعت سے وابست ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہو دنیا کی آپ اہل ایس کے ذکر شروع کر دیں آپ کی پریشانی کم ہو جائے خوشی میں آپ ان کا ذکر کریں چہرے کھل کھلا اٹھیں تو اس مزید کو آگر بڑھاتے میں جناب عباس محمد عباس رضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مناظبت سے مولا کے نظران محمد وآل محمد صلی اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد حضرت امام موسی قاظم اسلام کی شدمت میں ایک منقبت پیش ہے سلام رہبر کامل امام موسی قاظم مؤین وآلم وآدل امام موسی قاظم مقام زہد وطقوی میں شجاعت اور سخاوت میں تمیت ہو مہ کامل امام موسی قاظم امامت ناز کرتی ہے وہ احصاف حمیدہ ہیں خدا کے نور کے حامل امام موسی قاظم شریعت اور ہدایت کی جلا کر شمہ زندہ میں کیا گمراہوں کو خائل امام موسی قاظم وہ ظلم و جور کا عالم وہ دین حق پہ پابندی ملاخر سب ہوئیں باطل امام موسی قاظم شہادت آپ کی شاہی کی موپر ایک تماشا ہے خدا کے عمر پر آمل امام موسی قاظم مسلمہ آج کہلاتے ہیں دہشتگرد دنیا میں ہوئے جب آپ سے غافل امام موسی قاظم چلو مہدی چلو تم بھی در باب الہوائش پر کریں گے رنج غم زائل امام موسی قاظم موسی درست درست تحات کی مطالق چھوڑا سکھ ایک خالق ایک قرآن ایک امت ایک رسول ایک خالق ایک قرآن ایک امت ایک رسول ایک گلشن ایک مالی ایک ڈالی ایک پھول ہم نے مانا ہیں یہ دو ٹکڑے شکستہ جام کے شیعہ سنی پھر بھی دونوں ہاتھ ہیں اسلام کے راستے دو ہیں مگر دونوں کا رہبر ایک ہے لب ہیں دو ساغر ہیں دو ساغی ایک اوثر ایک ہے چھوڑ دو جنگ جدل کی راہ اب بھی چھوڑ دو بال شیشے میں جو پڑ جائے تو مل کر جوڑ دو تم کہتا ہے جہاں سرمایہ دار زندگی باعث علم عمل صد افتخار زندگی زندگی مل کر گزار چین سے آرام سے زندگی مل کر گزار چین سے آرام سے بد نمہ دھبا مٹا دو دامن اسلام سے فز گئی کشتی تلا تم میں کنارہ چاہیے دوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے تنکے یہی عالم رہا تو زندگی دشوار ہے یا علی کہہ کر لگا دو ہاتھ بیڑا پار ہے روز و شب غفرت میں یوں ہی گزارے جاؤگے یاد رکھو ایک دن چنچن کے مارے جاؤگے ٹھوکرے کھاتے پھروگے دیکھنا ہر گام پر بھیگ بھی مانگے نہ پاؤگی خدا کے نام پر سب پہ سورج آگیا محسن بس بشار ہو تابع کے خوبے گرم تابع کے خوابے گرم بیدار ہو بیدار اللہ محسن اللہ شکریہ محسن مولا کی بھارگاہ میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے مولا آپ کی توفیق خات اضافہ کرے اس سے پہلے سکرین پہ ہے خون کر سکتے ہیں اپنی رائے اور امام کے مطالق کچھ چھوٹا سا سلام یا شعر پڑھنا ہو تو پڑھ سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں کچھ کہنا ہو تو کہ سکتے ہمارے پاس ہماری لائن سکھ کھلی بھی خون نمبر آپ سکرین پر دیکھ سکتے آپ کھل کر سکتے بہت دور شکریہ اب میں درخواست کر رہا ہوں کامران میدی سے بارگاہ امام میں شکریہ عاشق صاحب یہ مولا امام موسیق عظم علیہ السلام کے حال کا حجز کو ڈاکٹر ریان عزمی نے لکھا سفیر عزم علی مرز صاحب نے پڑھا سلام کے حال ضرور جشک اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد سید مولا سید مولا یا ابن زہرہ یا موسیق ابن جعفر یا ابن زہرہ یا موسیق بن جعفر باب الحوائج یا موسیق بن جعفر سید مولا سید مولا کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں کیسا قیدی ہے کہ مرنے پہ بھی آزاد نہیں کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیدار نہیں ہائے نصدیق کوئی رونے کو اولاد نہیں موسیق یا موسیق بن جعفر یا بنا زہرہ یا موسیق بن جعفر سید مولا سید مولا ملک اے قم کا پدر والی مشہد کا پدر سیرت مصطفی ویوار سے حوز کو سر ہائے مظلوم جنازہ ہے سر راہ گزر جبکہ موجود ہے رونے کو پسر اور دختر پل پہ تھالا شاہ یا موسیق بن جعفر یا ابنا زہرہ یا موسیق بن جعفر سید مولا سید مولا قید میں چودہ برس کیسے گزارے ہوں گے قید میں چودہ برس کیسے گزارے ہوں گے سورت عشق مسلے پہ ستارے ہوں گے توق زنجیر بھلا کس نے اتارے ہوں گے غمزہ دارش پہ قرآن کے پارے ہوں گے کیسے دو پرسا یا موسیق بن جعفر یا ابنا زہرہ یا موسیق بن جعفر سید مولا سید مولا قید تنہائی تھی اور موسیق قاضم مولا قید تنہائی تھی اور موسیق قاضم مولا ختم بین آئی تھی اور موسیق قاضم مولا ستہ مارائی تھی اور موسیع کازم مولا موت گھبرائی تھی اور موسیع کازم مولا وقت کڑا تھا یا موسیع بن جعفر یا بن زہرہ یا موسیع بن جعفر سید مولا رہا کی میں وقت نے کیسا یہ ستم ڈھایا ہے قبر میں مادر حسنین کو تڑ پایا ہے زہر خرموں میں میرے مولا کو پلوایا ہے جیسد پاک کو مصدوروں سے ہلوایا ہے روتی تھی زہرہ یا موسیع بن جعفر یا بن زہرہ یا موسیع بن جعفر سید مولا کوئی ایسا نہ تھا میت کو کفن پہنائے کوئی ایسا نہ تھا میت کو کفن پہنائے مشہد و قم میں کوئی جا کے خبر پہنچائے رونے والے نہ تھے مزدور جنازہ لائے گریہ کرنے کو جنازے پہ پرن دے آئے آسمہ رویا یا موسیع بن جعفر یا بن زہرہ یا موسیع بن جعفر سید مولا ابن جعفر ناسیری پہ ستم پر روئے ابن جعفر ناسیری پہ ستم پر روئے توک پر روئے نہ زنجیر قدم پر روئے ہاں اگر روئے تو بس شاہ امم پر روئے اپنے جد عابد بھی مارے ناسیری پہ ستم پر روئے پڑھتے تھے نوہا یا موسیع بن جعفر یا بن زہرہ یا موسیع بن جعفر سید مولا سید مولا اسلام اے میرے مظلوم غریب الغربہ اسلام اے میرے مظلوم غریب الغربہ اسلام اے رسن و جور میں پابند جفا اسلام اے شرف باب حوائج مولا مولا اسلام اے شرف باب حوائج مولا الودا سرور رہان کے مولا آقا دیتے ہیں پرسا یا موسیع بن جعفر یا ابن زہرہ یا موسیع بن جعفر یا موسیع بن جعفر سید مولا سید مولا موسیع بن جعفر موسیع بن جعفر ایمان شہدت کے لئے ایمان شہدت کے لئے یہ بلکل بہتی کلام مولا کے بفات ان پیش کیا اس نے بلکل جذبات بلکل بہتیش کی ہیں کیا ظلم اور زیادتی مولا کے ساتھ رکھی گئی جیسے میں نے پہلے اس میں سے پڑھا اور کامران نے بھی کلام میں پڑھا کہ شہدت کے بعد بھی ان کو قید سے رہانہ ملی ہتھکڑی بیڑی میں تھے اور ظلم یہ کہ ان کی جو لاش مبارک کو پل پہ جاکے رکھ دیا گیا بہت بہت شکریہ کامران اللہ 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 میں تمہیں توفیق قدم اضافہ کرے ہم دوبارہ آئیں گے اس سلسلے کو ازاں تر ہمارے پاس تس پناہ منٹ ہیں ایک دو موجزات امام کے بیان پڑھتا چلوں امام کو حرن رشید نے کافی عرصے قید میں رکھا پھر ایک دفعہ اس کو خواب میں امام علی کی خواب میں آنا دیکھا اس نے اور امام کہہ رہے ہیں امام مولا کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو چھوڑو تو اس نے امام کو رہا کر دیا تو امام کی رہائی کے بعد قید خانہ رشید سے چھوٹنے کے بعد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام مدین مروہ پہنچے منورہ پہنچے بدستور اپنے فرائز امامت کی ادائیگی میں مشکول ہو گئے آپ کیونکہ امام زمانہ تھے اس لیے آپ کو زمانے کے تمام حوادث کے اطلاع تھی اب اس میں جو واقعہ رقم کیا گیا ہے وہ ان کے امام کے صحابی علی بن یقتین بغدادی کے توسس سے ان کے علی بن یقتین جو امام سے بھی بہت قریب تھے اور حارن رشید کے بھی دربار میں ان کے تعلقات تھیں ایک مرضبہ حارن رشید نے علی بن یقتین بن موسیٰ کو بغدادی کو جو کہ امام موسیٰ علیہ السلام کے خاص ماننے والے تھے اور آپ اپنی کار کے دیگی ہوئی ویعظے حارن رشید کے مقربین میں سے تھے بہت سی چیزیں دیں علی بن یقتین کو راہن رشید نے اس میں خلت فاخرہ بھی تھی ایک بہت ہی امدہ قسم کا سیاہ ذروفت کا بنا ہوا جوغر جس پر سونے کے تاروں سے پھول کڑے ہوئے تھے جسے صرف خلفہ اور بادشاہ پہنا کرتے تھے علی بن یقتین نے ازراحِ تقربِ وقیدت اس سامان میں اس سامان میں اور بہت سی چیزوں بسابہ کر کے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا اور ان کو یہ کہا کہ یہ میرا حدیعہ قبول کریں لیکن اس میں سے لباسِ امام نے اس میں سے لباسِ مخصوص واپس کر دیا جو کہ ذر بفت کا بنا ہوا تھا وہ فرمایا کہ اپنے پاس رکھو یہ تمہارے اس وقت کھائے گا جب جان جوگہ میں پڑی ہوگی انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ امام نے نا جانے کس وجہ سے کس واقعے کی طرف اشارہ فرمائے اس کو اس ذرہ کو اپنے پاس رکھ لیا تھوڑے ہی دنوں کے بعد ابن یقتین نے اپنے غلام سے نراز ہو گئے نراز ہو گئے اس کو نکال دیا اس غلام نے جا کر رشید خلیفہ سے جا کر خلیفہ رشید سے علی بن یقتین کی چوگلی کی اور کہا کہ آپ جس قدر خلط وغیرہ جو انہوں نے آپ نے علی بن یقتین کو دی تھی انہوں نے وہ سب امام موسیٰ قاظم کو ہدیہ کر دی انہوں نے اس اور چونکہ وہ شیعہ تھے وہ شیعہ ہیں اور چونکہ وہ شیعہ ہیں وہ علی بن یقتین کے بطل کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ ہیں اس آدمیوں نے شکایت کی کہ وہ شیعہ ہیں اس لئے وہ امام کو مانتے ہیں اور انہوں نے آپ کی بدیوی چیز امام کو دے دی اور حارون رشید وہ سن کے بہت بغولہ ہوا اس نے فوراں سپائیوں کو حکم دیا کہ علی بن یقتین کو فوراں پکڑ کے لیا جس سالت میں بھی ہوں گرفتار کلو علی بن یقتین لائے گئے بادشاہ نے پوچھا میرا دیا ہوا چوغہ کہاں ہیں اب یہاں دیکھیں گا امام کی دور سے نظر نگاہیں موجزے سے سب جانتی تھی کیا ہونے والا علی بن یقتین اس نے پوچھا کہ میں نے جو تمہیں چوغہ دیا تھا وہ کہاں ہیں علی بن یقتین نے کہا کہ اور اس نے کہا خلیفہ نے کہا تم دکھانا پائے اور تم نہ اس کو پوچھ کر پائے میں تمہیں قتل کر دوں گا مار دوں گا تو علی بن یقتین نے کہا میرے پاس ہے میں آپ کے پاس پیش کر سکتا ہوں انہوں نے کہا ابھی پیش کرو تو علی بن یقتین نے ایک شخص کو کہا کہ میرے گھر پہ جاؤ اور فراں صندوق اٹھا کے لیا ہو جب وہ صندوق لائے گیا تو موڑ توڑی گئی اس کا طالح توڑا گیا تو چوغہ اس کو نکل کے سامنے آگیا جب بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے چوغہ دیکھ لیا تو غصہ ٹھنڈا ہوا اور خوش اور کہنے لگا اب میں تمہارے بارے میں کسی کی کوئی بات نہیں مان گوا یہ علامہ شنجبلی لکھتے ہیں شبلن جی تو یہ امام کے ماننے والے جو ہیں وہ مختلف بسیبودوں سے امام کی وجہ سے بچتے ہیں ان کا نام لینے سے ان کے راہ پر چلنے سے خرار کرنے سے ان کے ان کی جو تعلیمات ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہم بہت سی مصیبودوں سے بچ سکتے ہیں ہر امام کی زندگی میں کوئی نہ کوئی دسیت کار فرمایا ہمارے لئے تو جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ نام میں بھی بہت پڑی تاثیر ہے نام لینے میں بھی بہت طاقت آتی ہے بہت سی چیزیں حل ہو جاتی ہیں مگر آپ اسی نام کے ساتھ اگر ان کی بات بھی بان لیں اور اپنے کریکٹر کو ہم کوشش کریں کہ ویسے ہو جائیں ویسے تو ہو نہیں کوشش کریں کہ اس راہ پر چل پڑ اللہ تو نیت دیکھتا ہے تو اس پر مدد کر دیتا ہے تو انہیں الفاظ کے ساتھ میں ترخواست کر رہا ہوں عباس رضوی صاحب سے مزید کچھ اگر آپ کے پاس کلام ہے تو پیش کریں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم امام اصر کے خدمت میں ایک دعا پیش کرتے ہیں بے شک کیجئے دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے دعا کرو کہ ظہورِ امام ہو جائے خدا کے دین کا قائم نظام ہو جائے نشاتِ روح کا یوں احتمام ہو جائے سہر سے ذکر چھڑے چھڑے اور شام ہو جائے حضور سے جو کوئی ہم کلام ہو جائے یقینِ خلد میں اس کا مقام ہو جائے نقابِ رخ جو اٹھائیں حضور بحرِ کرم نقابِ رخ جو اٹھائیں حضور بحرِ کرم یہ دہر نور سے ماہو تمام ہو جائے حضور آئیں تو ایماں کا بول بالا ہو جہاں سے کفر کا چرچہ تمام ہو جائے خدا یا نیمِ شعبہ میں برکتوں کا نظور امامِ اصر کے صدقے میں عام ہو جائے امامِ اصر کے صدقے میں عام ہو جائے عریضِ بھیجیں خدمت میں آپ کی مولا قبول میرا سلام و پیام ہو جائے عریضِ بھیجیں خدمت میں آپ کی مولا قبول میرا سلام و پیام ہو جائے حیارزو کہ میں خدموں میں جان اسار کروں ظہور کا بھی غلاموں میں نام ہو جائے سلام و پیام ہو جائے امامِ اصرؐ حالات حاضرہ پر یہ چار مصرے میں نے لکھے تھے وہ پیش قدمت ہے اس کے بعد میں کامران کی طرف بڑھوں گا مارے ڈالے ہے یہاں انسان ہی انسان کو مارے ڈالے ہے یہاں انسان ہی انسان کو بنائے گا خلیفہ بولا فریشتہ تو اس حیوان کو بنا کر نور علی و مصطفیٰ بولا حق سن ملک بنا کر نور علی و مصطفیٰ بولا حق سن ملک بناتی ہے علفت ان کی وہاں انسان ہیوان کو بناتی ہے علفت ان کی وہاں انسان ہیوان کو تو اس کے ساتھ میں انترخواست کر رہا ہوں دوبارہ سے کامران سے کچھ پیش کریں مالک خدمت میں میں سچے بھائی کا ایک کلام ہے وہ پیش کرتا ہوں بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے نہیں ہے کوئی علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور ہنین و بد رو اہر سے پوچھو عمر کے دو نیم سر سے پوچھو علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر اور غدیر سے جبکہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قیسہ غدیر سے جبکہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قیسہ سوا علی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا تڑا کے بولا یہ خم کا ممبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر اور علی کی تلوار چل رہی ہے نبی کا چہرہ دمک رہا ہے اکڈ کوئی ڈٹا ہے اوہد میں کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر سنا کلے جے پہ کھائے بیٹا پیاسا کروٹ بدل رہا ہے حسین حسرت سے دیکھتے ہیں جوان کا دم نکل رہا ہے سہارا دے دے ذرا جو بڑھ کر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر تمام بھائی بھتیج بیٹے پڑے ہیں مقتل میں سر کٹائے تمام ساتھی بچھڑ چکے ہیں کوئی نہیں جو مدد کو آئے کھڑے ہیں رن میں اکیلے سرور کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ اللہ اللہ تعافیٰ کرے اس کے ساتھ ہی اس پرگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے دو جار الفاظ مزید اس کے بعد میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ وہ میرے آخری چار مصروں پر اس پرگرام کو کلوز کر دیں گے تو ایک دوار سے پھر بہت بہت تازیت ہم اپنے امام زمانہ کے حضم میں پیش کرتے ہیں امام موسیق عاظم کی شادت کے سسلے میں اللہ ہمیں ان کی تمام آئم اعتحار کی تکے قدموں پر چلنے کی توفیق اتا کرے ہمیں کوئی غمنا دیکھ ہمیں حسین کے اور تمام ناگہانی آفات بل لیات سے تمام مومنین مومنات محفوظ رہیں دنیا میں جو اس وقت حالات ہیں اللہ محمد والے محمد کا صدقے میں ان کو صحیح کرے اور جو ظلم اور زیادتی دنیا کے مختلف حصوں میں برپا ہے چاہے وہ مسلمان مسلمان پر کر رہا ہے اور دوسرا مسلمان پر کر رہا ہے اللہ ہم اس تمام ظالمین کو ختم کرے اور مظلوموں کو مظلوموں کی دریافت فریاد رسی ہو جلد از جلد بچے مارے جا رہے ہیں عورتیں ماری جا رہی ہیں میری دعا ہے ہم سب کے دعا ہے اللہ ان کی جلد از جلد مدلت کرے محمد والے محمد کے صدقے میں اللہ امین چار بسرے پیشی خدمت ہیں دعا یہ جن کو ہم مانتے ہیں انہی کے صدقے میں سب کچھ ہوتا ہے میرے مولا مجھے تو حق پر استار بنا دے میرے مولا مجھے تو حق پر استار بنا دے بوزرو می سمیں تمار سا کردار بنا دے بوزرو می سمیں تمار سا کردار بنا دے محمد والے محمد صلوات اللہ حمد و سلی اللہ حمد اگلے بوراں تب کیلی خدا حافظ و ناصر اللہ حمد اللہ حمد سلی اللہ حمد موسیقی موسیقی موسیقی